تو گویس لونر کلینٹ کے بارے میں کافی لوگوں نے سنائی ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی فیمس کلینٹ ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم اسی کلینٹ پر بات کرنے والے ہیں تو یہ لونر کلینٹ جو ہے وہ آپ کی کافی خلپ کرے گا آپ کے ایف پی ایس موٹ میں اور آپ کا جو لیک ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا گیمپلے بہت ہی سموت ہو جائے گا تو اگر آپ نے اس کو ڈاؤنگلڈ کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا تو ہم زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے جلدی سے ویڈیو کر رہیتے ہیں تو گائز اگر آپ نے اس کلینٹ کو ڈاؤنگلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈی سی سرور کو جوائن کرنا پڑے گا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو میں نے آپ کے لنک اس ویڈا سے نہیں دیا کیونکہ یار کوپیر سٹرائک کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس سے کافی پرولمز آ سکتی ہیں تو گائز آپ نے یہاں سے گلوبل سورسز میں جا کے لیونر کلینٹ ورین 5 کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو اس کے کچھ سیٹنگز بھی ہیں تو میں اس کی سیٹنگز آپ کو دکھا دیتا ہوں تو گائز اگر آپ کے ڈوائس بہت زیادہ لیک کرتی ہے تو آپ اس کو اپٹی فائن پر سیٹ کر دینا آپ کا لیک ختم ہو جائے گا تو میں یہاں پہ نتھنگ بھی رکھ رہا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا بیگرونڈ بھی چینج ہو چکا ہے تو کافی کمال کی یوائی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کلینٹ سے تو ابھی میں یہاں پہ نیو ورڈ کو کریئٹ کر لوں گا اور میں ساتھ ہی آپ کو دخواہ دوں گا کہ اس کے جو فیچرز ہیں وہ ہمیں کیا کیا اندر دیکھنے کو ملیں گے سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کتنا پیارا ٹیکسچر پیک ہمیں نظر آرہا ہے اور آپ اسمان کا ویو بھی دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ لیونر کلینٹ کا اپنے لوگو بھی دیکھ لیا ہے تو کافی اچھا ہمیں یہاں پہ ٹیکسچر پیک دیکھنے کو ملتا ہے اور لیک بھی ختم ہو گیا ہے اس کلینٹ کی وجہ سے اگر آپ اس کو ڈاؤنڈ کرو گے تو آپ خود ہی فیل ہو جائے گا تو اس میں آپ ایکس کو بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ مطلب کہ بگنور و مائنکرافٹ میں تو آپ کو یہاں پہ شیف بھی بتا دی گئی ہیں کہ ایک پر ان کی شیف بنا کر دکھا دی گئی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو سپون ہوگی تو یہاں پہ آپ کی کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ٹیکنو بلیڈ کا جو کراؤن ہے اس کو لگا دیا گئے یہ ٹیبیٹ دیا گیا ٹیکنو بلیڈ کو تو یہ اس قریر میں آپ کو دیکھنے کو م cakes پہ ملے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو اس میں grows دیکھنے کے ملے گی جن کے سایٹ پہ borders ہوں گے تو میں بھی میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ grows نظر آ رہی ہے جن کے سایٹ پہ borders ہیں تو یہ بھی کافی اچھے لگ رہے ہیں تو یہ اسی client کی وجہ سے ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں اس client میں بہت زیادہ features اور بھی دیکھنا کو ملتے ہیں تو ہمیں اسی پہ بھی جلدی سے بات کر لیتے ہیں تو guys یہاں پہ آپ کو swords کی جو ہے texture pack وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو بلکل change ہو چکے ہیں آپ پہ میں diamond کی sword اگر پگڑتا ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو diamond sword کتنی اوپی لگ رہی ہے تو یہاں پہ جتنے بھی swords ہیں ساری change ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں totem of undying بھی ہے وہ بھی change ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو shovel, shovel کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ pickax کو دیکھ سکتے ہو netherite کا pickax میں نے آپ پکر لیا اور دیکھو کتنا اوپی pickax لگ رہا ہے netherite کا سو یہ بھی اس کا amazing feature ہے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ shield بھی لخواست دیتا ہوں یہاں پہ shield کو بھی change کر دیا گیا ہے تو guys آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو shield دکھا رہا ہوں shield کا بھی یہاں پہ texture pack میں amazing سا دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں اس time totem of undying اس پر جو developer ہے ان کی skin لگی ہوئی ہے اگر آپ اس پر اپنی skin لگانا چاہتے ہو اس کی بھی کچھ settings ہیں تو یہاں پہ بھی میں آپ کو elitra بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پیچھے میرے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں banner lunar client کا logo اس پر لگا ہوا ہے ابھی ہم جلدی سے elitra کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ elitra کیسا لگ رہا ہے so guys آپ دیکھ سکتے ہیں elitra کو تو یہاں پہ ہیمر بھی دیکھنے کو مر رہا ہے ہیمر کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ پھینک رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو crossbow بہت اچھا تھا یہاں پہ دیکھنے کو مر رہا ہے یہاں پہ جب اس پہ crossbow کو ready کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو کتنا اوپی لگتا ہے تو اگر اس کو ہم firewall rockets کے ساتھ use کریں گے تو اور ہی زیادہ مزا آ جائے گا تو guys اگر آپ نے ابھی تک اس client کو use نہیں کیا تو آپ اس کو لازمی سے use کر کے دیکھیں آپ کا lag بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے fps بھی کافی boost کر جائیں گے یہ client بہت ہی اچھا ہے اور یہ آپ کی low end devices میں بھی ihobe کے رام سے work کر جائے گا guys ہم نے شروع میں جیسے کہ دیکھا تھا کہ x پر بھی ہمیں hint میرے تھے کی کونسا animal spawn ہوگا اور یہاں پہ ہمیں potions پر بھی hint دیکھنے کو مل جائیں گی کس type کا potion ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر science بنے ہوئے ہیں اور guys اگر آپ کو آج کی ویڈیو ذرا سے بھی پسند دیئے تو اس ویڈیو کو like کر کے جانا اور ہاں ڈسکور سرور کو لازمی سے join کر لو وہاں پہ ہے آپ کو اس کا جو download link ہے دیکھنے کو ملے گا direct media fire کی file میں آپ کو وہاں پہ دے دوں گا کوئی بھی آپ کو لمبے چوڑے link سے گزرنا نہیں پڑے گا کوئی بھی ads کو دن دیکھنا پڑے گا تو ڈیسی سرور کو لازمی سے join کرو اور ڈرون کا link ڈسکرپشن میں تاٹا بائی بائی